اسلام علیکم پاکستان فینس انالسز نوفر شامدید اور یہ ویڈیو جو ہے آج ہونے والے تین بچ کے تیس اے ایم پہ انڈین ایر فورٹ کی جانب سے جو ایر وائلیشن ہوئی ہے اس کے بارے میں تھوڑی سا انفرمیشن دینے کی کوشش کروں گا ابھی اس کے حوالے سے کافی انفرمیشن سامنے نہیں آئی ہے نہ ٹیکنیکل اپڈیٹس نکل کے سامنے آئی ہیں لیکن جو انفرمیشن ابھی تک نکل کے سامنے آئی ہے اس کو پیش کرنے کی کوشش کروں گا تو چلیے شروع کرتے ہیں تو ایڈین ارمی کی جانب سے آج تین بچ کے تیس اے ایم پہ ایر وائلیشن کی گئی ہے اور بظاہر ان کے مراز ٹو تھاؤزن جیٹس نے مزفر آباد سیکٹر کو انٹروڈ کرنے کی کوشش کی ہے لیکن بی جی آئی ایس کے آگے جانب سے اس حوالے سے رسپونس آیا ہے اس میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا یا کسی زخمی ہونے کی خبر بھی نہیں آئی ہے تو بہت سے لوگوں سے میں نے صبح کے وقت سنا ہے کہ ان کو تھماکوں کی آواز اس جگہ سے آئی ہے یہ ایسٹیمیٹ لگانا مشکل ہے کہ کتنا ایکسپلوزف تھا ہی ہے کس طرح کا اٹیک کیا گیا لیکن ازیون کیا جا رہا ہے کہ ان کے کی ایش ففٹی نائن بانگز کا استعمال ہوا ہے جس کی رینج دو سو کلومیٹر کے قریب ہے تو باؤنڈری کے قریب سے ہی انہوں نے اس چیز کو نشانہ بنایا لیکن اس کی بھی کوئی کمپلیٹ کنفرمیشن ابھی تک نہیں ہے جو ڈی جی آئی ایس پیار کی جانب سے خبر آ رہی ہے وہ یہ کہ ازاد کشمیر میں کرنا پڑا جس کی وجہ سے وہ جلدی سے بھاگ گیا اور پیلوڈ بھی بغیر کسی سو سمجھ کے چھوڑ گئے اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ جگہ جو بلکل ویران ہے وہاں پہ آپ کو کس رات نظر آ رہے ہیں اس کے ٹیکنیکل ریٹیل چکے ابھی ریلیز نہیں ہوئی ہے اس لئے اس کا پروپر سینیریو بیلٹ کرنا کافی مشکل ہے باہرحال یہ کسی حد تک واضح ہے کہ انڈیا کی جانب سے یہ بے پوفی تھی اور افکورس وہاں پہ صرف یہ واقعہ ہائپ بنا کر دکھایا جائے گا لیکن اصل میں یہ صرف فیلڈ ایزیکیوٹڈ پلان تھا جس سے کچھ بھی پروف نہیں ہو پایا اور آپ کو شرمندہ ہو گئے واپس بھاگنا پڑا اوپر سے یہ حملہ بلکل رات کے وقت پہ کیا گیا جو کہ کسی قسم کی بہادری میں کنسیڈر نہیں کیا جا سکتا رات کے ڈاک کے سرارس میں اسملے کو کنڈکٹ کرنے کی کوشش کی گئی جو کہ یہ خود ہی مورل کنڈکٹ میں نہیں آتا اور یہ ان کے خوف اور ڈر کی نشانی ہے جو کہ پاکستان نے ایفورٹس میں ان پر تاریخ کیا ہوا ہے اس کے علاوہ یہ چیز ظاہر کر دی ہے کہ درندر موڈی جو ہیں وہ الیکشن جیتنے کے لئے کچھ بھی کر سکتے ہیں اور جیسے میں نے پہلے بھی بتایا ہوا ہے کہ ایویڈنٹ ہی ہونا چاہیے چونکہ 2004 کے اندر گجرات کے لئے جو ہیں وہ اس کا واضح ثبوت ہے خیر اس پہ جو آگے اپ ڈیٹس ہیں گی اس سے بھی آپ کو آگاہ کرنے کی کوشش کروں گا اور آنے والی ویڈیو اس میں اس کو اپ ڈیٹ کرنے کی کوشش کروں گا آج کے لئے اتنا ہی لائک دس ویڈیو سبسکرائب اور اگر آپ کی کوئی فیڈبیک ہے تو اسے کمنٹ باکس میں ضرور ڈالیے تب تک کے لئے پیس آؤ پاکستان زندہ بات